شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے اسی کی سچی بات چاہی ہے اور اسی کی تعریف لا متناہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی برحکمت پیدا کیا اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی پاکیزہ بنائیں اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھلم کھلا کرتے ہو اس سے بھی آگا ہے اور خدا دل کے بھیدوں سے واقف ہے کیا تم کون لوگوں کے حال کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزا چک لیا اور ابھی دکھ دینے والا عذاب اور ہونا ہے یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آتے تو یہ کہتے کہ کیا آدمی ہمارے حادی بنتے ہیں تو انہوں نے ان کو نامانا اور مو پھیر لیا اور خدا نے بھی بے پروائی کی اور خدا بے پروائی اور سزاوار حمد و سنہ ہے جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے کہہ دو کہ ہاں ہاں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر جو جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے جائیں گے اور یہ بات خدا کو آسان ہے تو خدا پر اور اس کے رسول پر اور نور قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ اور خدا تمہارے سب آمال سے خبردار ہے جس دن وہ تم کوئی کچھا ہونے یعنی قیامت کے دن اکٹھا کرے گا وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے اور جو شخص خدا پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور باغہ بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا ہمیشہ ان میں رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ بری جگہ ہے کوئی مسئیبت نازل نہیں ہوتی مگر خدا کے حکم سے اور جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور خدا ہر چیز سے باخبر ہے اور خدا کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مو پھیر لوگے تو ہمارے پیغمبر کے ذمہ تو صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے خدا جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں مومنوں تمہاری عورتوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں سو ان سے بچتے رہو اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو خدا بھی بخشنے والا مہربان ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے اور خدا کے ہاں بڑا عجر ہے سو جہاں تک ہو سکے خدا سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرما بردار رہو اور اس کی راہ میں خرچ کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں اگر تم خدا کو اخلاص اور نیت نیک سے قرض دھوگے تو وہ تم کو اس کا دوچند دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور خدا قدر شناس اور بردبار ہے پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا غالب اور حکمت والا